اب کس کس کو گالی نہ دیں آئیے ذرا اس کی طرف بھی آ جائے کس کس کو گالی نہ دیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پسو پسو سمجھتے ہیں ایک ڈم باریک سکتیڑا ہوتا ہے دیتا بھی نہیں ہے جب کات لیتا ہے ایک ڈم بلکل زور کا درد ہوتا ہے جلان ہوتی ہے تب پتہ جلتے ہیں کسی نے کاتا دیکھو تو چھپکا ہوا نظر آتا ہے ایک ڈم باریک سکتیڑا ہے پسو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پسو کو بھی گالی مت دو اگر تم نے دنیا میں پسو کو گالی دی تھی تو قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے بارے بھی سوال فرمائے گا مرگی کو بکری کو جانور کو بھی گالی مت دو تم کسی جانور کو بھی گالی نہیں دے سکتے اللہ اکبر اور آگیا یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کافر تمہیں دکھے تم کافر کو بھی گالی مت دو وہ کافر ہے تیری زبان کو مومن ہے تو کافر کی وجہ سے اپنی زبان کو کیوں گلدہ کرتا ہے اپنی زبان کو کیوں خراب کرتا ہے کافر کو بھی گالی نہیں دے سکتے اب بات کا اینڈ کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کافر کو تو گالی نہیں دے سکتے کیا شیطان کو گالی دے سکتے شیطان تو بہت بورا ہے اللہ صحابہ پہ رحمتیں نازل فرمائے دیکھو وہ کیسے کیسے سوال پوچھ لیتے تھے ہمارے مسئل کیا اب شیطان تو بہت بورا ہے تو شیطان کو گائے کیونکہ لوگوں سے زنا وہی کرواتا ہے شراب وہی پلواتا ہے اسی طریقے سے کفر وہی کرواتا ہے شرک وہی کرواتا ہے سارے گندگی تو اس نے کر رکھی ہے شیطان کو گالی دے سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں مذہب اسلام شیطان کو بھی بتاؤ مجھے مسلمانوں تھوڑا سا اس حدیث پہ گوھر کرو جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہو جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے روکتا ہو اس مذہب کے اندر ماں بہن کی گالیاں بیٹیوں کی گالیاں اس کی اجازت کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے اپنے آمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ہم جس راستے پہ جارے وہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے ہم جس راستے پہ جارے وہ راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے ہم جس راستے پہ جارے وہ راستہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے بندوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں جب کافر کو بھی شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے دیکھ دوسرے کو دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بلکہ آج کل تو اللہ کی پناہ آج کل کے نوجوان لڑکے ماں باپ کو بھی گالی نکلتے ماں کو بھی گالی دیتے باپ کو بھی گالی دیتے یعنی ڈائریک جو گالی دیتے ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا ہمیں لیکن ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے جن ماں باپ کے سامنے اونچھی آواز سے بات کرنے پر آمال اکارت ہو جاتے ہیں آمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ ہو کر ان کو گالی دینے پہ کیا ہے